بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے آپ سب لوگ ناظرین علاقے فضل و کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے اللہ پاک آپ پھر اپنے رحمتوں کی بارشی سے طرف فرماتا رہے آپ کی جائز حاجات تمنائیں جو خواہشیں ہیں اللہ پاک جلدی سے جلدی اسے پورا فرمائیں ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا سیکھ لو کیونکہ آزمائشیں نہیں آئیں گی تو درجات کیسے بلند ہوں گے اور آزمائشیں نہیں آئیں تو کیسے دلوں کو چیرتی ہوئی دعا نکلے گی کیسے آنسو کا سمندر بہے گا آزمائشیں آتی ہی اسی لیے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے جھوڑ جائے تو بالکل بھی نہ گھبرائیں آزمائشیں اگر آئیں پریشانی آئیں ہیں تو پرسکون زندگی بھی ضرور آئے گی جو پریشانیاں تکلیف ہیں وہ ختم ضرور کرے گا اللہ پاک تو بالکل نہ گھبرائیں اور اللہ سے نہ امین نہ ہوئیں اللہ پاک بہت بڑا رحمان ہے ستہ درجہ بلند پیار کرتا ہے وہ ماں سے بھی تو وہ ہمیں پریشانی میں کیسے دیکھ سکتا ہے تو جو بھی آپ کی خواہشیں ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی آمین اللہ امام آمین آج ہم آپ کے خدمت میں بہت بہترین عمل لے کر رہے ہیں رسولی کا عمل اکثر اوقات خواتین کے پیٹ میں یوٹرس میں رسولیاں ہو جائے کرتی ہیں جس کے لیے بہت علاج کرانا پڑتا ہے اکثر اوقات اتنی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ رسولیوں کو آپریشن کرانا پڑتا ہے اور کئی خواتین تو اتنی پریشانی سے گزرتی ہیں کہ رسولیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ پچے دانی جسے یوٹرس کہتے ہیں اسے بھی نکالنا پڑتا ہے آپریشن کے ذریعے اور بڑی پریشانی اور تکلیف جیدگی یہ خواتین کو جینی پڑتی ہے تو کیوں نہ اس عمل کے ساتھ ہم شروعات کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو رسولی جو پریشانی جو شروعات ہوئی ہے وہ دھرے دھرے ختم ہو جائے گی گل کے باہر نکل جائے گی اللہ کے نام کے ذریعے تو چلیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیوز کو لائک کریے شیئر کریے پلیز لوگوں تک پہنچائیے یہ دعا تاکہ جو بھی خواتین اس تکلیف سے گزر رہی ہو وہ سب اس کو عمل کر کے اپنی پریشانیوں کو دور کریں آپ کو بھی سواب ملے گا اور ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے شبسکرائب ضرور کر دیجئے چینل کو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے ایک تو آپ کو نماز ضرور قائم کرنی ہے کیونکہ پانچ وقت کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو پریشانی ویسے ہی دور ہو جاتی ہے ہم سب کی ہے نا اگر ہم کوئی وضائف اور عمل پڑھیں گے تو وہ دو زبردست کام کریں گے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ فرض نماز پڑھ لیں پری کر لیں جب آپ جسی فرض نماز آپ پڑھ لیں تو جو آپ کی شہدت کی انگلی ہے اس انگلی کو آپ کو ناف کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی شہدت کی انگلی ہے فرض نماز کے بعد اسے ناف کے اوپر رکھیں جو گول نشان پیٹ پہ ہوتا ہے ناف کا وہاں پر آپ اپنی انگلی رکھ دیجئے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ کو سانس روک کر گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یعنی گیارہ 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 یہ تینوں آپ پڑھ لیجئے اللہ کا نام ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے رسولیاں جو پریشانی آپ کو دیری تھی دیرے دیرے وہ کیسے گھل گئی آپ خود حیرت کریں گے یہ کیسے ہو گیا بے چمار لوگوں نے اس کو عزمایا ہے عزمایا ہوا عمل ہے فائدہ آپ کو ضرور نظر آئے گا انشاءاللہ اور دعوں میں یاد اکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا پھلکل نہ بولیں آپ کا اپنا ہجاب وظائف چینل اللہ حافظ